تُنَّ اللَّهَ وَمَلَادِكَ تَهُو يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا بَيُّ الَّذِينَ آمَنُ صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّهِ مُتَسْلِيمًا سلام و سلام علیکم سلام علیکم سیدی عَسُلِمًا وَعَلَى عَلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَحْرِبِهِ مولا یسید و سیدی دائماً نبدا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ خَلْقِ كُلِّهِ وَالْحَبِيبُ الَّذِينَ تُرْجَى شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ عَوْلٍ مِّنَ الْأَوَالِ مَقْتَحِبِهِ يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَالِي مَنْ أَجُزُ بِهِ سِبَاكَ عِمْدَ حَلُولِ الْحَادِثِ الْعَامَمِي رَبِّ صَلِّبَ سَلِّمْ دَائِمًا نبدا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ خَلْقِ كُلِّهِ اللَّهُ تَبَارَتْ وَتَعَالَى جَلَّ جَلَالُكُ وَعُمَّ نَوَالِكُ وَآتَمَ قُرْحَانُكِ وَعَاظَمَ شَانُكِ حُدُّ سَنَابِ وَرْحَضُورُ سَيِّدُ الْحُسَلِينَ رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ شَفِعِ الْمُسْنِبِينَ خَاتُمَ النَّبِيِّينَ مُشیدُ اللَّ проверین واللاخرین احمدِ مُجْتَبَى جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وَلیہِ وَعَلِهِ وَاسْحَابِ مَبَارَكِ وَسَلَّمٍ کے دربارے دوسرگ والبار میں حدیت دوسرسلام ارز کرنے کے بعد محتشم السامی حضرات آج خلیفت الرسولِ بِلا فَسِل امیر المومنی تاجدارِ صداقت بحرِ علمِ حکمت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم بیسار کے مناسبت سے ہماری گفتگو کا موضوع ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محبت اہل فیعت اقہار رضوان اطلاح علیہ اشمائی میری دعا ہے ربیز و جلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاؤ تبلیغ اور اس کے مطابق حمل کی توفیق عطا فرمائے حصہ قبل مختلف مواقع بل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے متعدد موضوعات پر مرتبو ہو چکی ہے آج کا موضوع آپ کی صیرت اور شخصیت کے حوالے سے اہم موضوع ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہلِ بیتِ اطحار رضوان اللہ علیہ مجمعین کے آپس میں جو خوبصورت تعلقات تھے اور محبت و اخوبت کا جو رشتہ تھا یہ رسولِ اکرم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک روشن باب ہے اور اس سے اہلِ بیتِ اطحار رضوان اللہ علیہ مجمعین اور صحابہ کے بار رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان جو باہمی یگاندت کی اور ہم اہنگی تھی اس کا بطور خاص اظہار ہوتا ہے اور یہی اہلِ سنت و جماعت کا مسلک اور مذہب ہے کہ دینِ مطین کے لیے جتنی قربانیاں صحابہ کرام علیہ مجمعین اور اہلِ عبیدِ اطحار رضوان اللہ علیہ مجمعین میں دی ہیں اس کا تقاضہ ہے کہ ہر دو جہاد کے ساتھ محبت کی جائے اور دونوں کے بارے میں اپنا یہ عقیدہ رکھا جائے کہ خلقِ کائنات جللہ جلالہوں نے ان کو وفا کا پیکر بنایا تھا اور انہوں نے دینِ مطین کی ایک خسرے سے بڑھ کے بےمثال خدمت کی اور رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جہاد کی خدمت کو قبول فرمایا ہے ملتشم صاحبین حضرات سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے رسولِ اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر نسبت کی تعظیم کی ہے اور ہر نسبت کے تقاضوں کو پورا کیا ہے ابنِ حجر نے تنبیہات میں اس کو روایت کیا ہے کہ ایک دن رسولِ اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چاہتوں کا خلاصہ بیان کیا فرمانے لگے کہ مجھے دنیا میں تین چیزوں سے بڑا پیار ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ خالقِ کائنات جللہ جلالہ مجھے کائنات میں تین چیزیں عطا فرما دے اور ان تین چیزوں کے حصول پر میں اپنی زندگی کو کامیاب زندگی سمجھتا ہوں تو پوچھا گیا کہ وہ کون سی تین چیزیں ہیں جو تمہارے نزدیک پوری کائنات کا خلاصہ ہے اور اگر وہ مل جائیں تو تمہارے نزدیک پوری کائنات کی رونت پر جو محسر آ جائے گی تو سیدنا شدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے سب سے پہلی چیز یہ ہے ان نظرو الہ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرما ہوں اور میں اپنی آنکھوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھتا رہوں یہ وہ چیز ہے جو مجھے پوری دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اور میں اس سے سب سے زیادہ کہ میرا کبھی بھی فراق نہ ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری نہ ہو اور کبھی بھی درمیان میں کوئی ہجاب نہ ہو میری آنکھیں ہوں اور محبوب الاسلام کا روح زیبہ ہو میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہوں یہ ان تین میں سے پہلے نمبر پر چیز ہے جس کو میں سب سے زیادہ محبوب سمجھتا ہوں دوسرے نمبر پر فرمانے لگے انفاق و مالی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساری کائنات میں دوسرے نمبر پر یہ بات پسند ہے کہ مال میرا ہو اور حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو میں اپنا مال ان کی حکم پر قربان کرتا رہوں اور جزر یہ اشارہ فرمائیں اس کے مطابق میں اپنا مال خرچ کرتا رہوں اگر مجھے یہ موقع مباقع میسر آتے رہے تو یہ میری زندگی کی بہت بڑی چاہت ہے اور اس کو میں بڑی کامیابی سمجھتا ہوں کہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں اور میرے پاس اس وقت مال موجود ہو اور آپ کے فرمان کے مطابق وہ مال میں اللہ کے راستے میں وقف کرتا رہوں تیسر نمبر پر فرمانے لگے ان تکونا ابنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ تمنہ ہے تیسری یہ چاہت ہے کہ بیٹی میری ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقدیں نکاح میں ہو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے عقدیں نکاح میں قبول کر لیں تو یہ میری چاہت ہے تیسر نمبر پر حالکہ کائنات جللہ جلالہو نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو یہ تمام تار چاہتیں عطا فرما دی رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور آپ کے چہرے کی طرف نگاہ یہ جتنے مواقع حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو مجسر آئے ہیں شاید کسی دوسرے فرد کو ایسے مقامات مجسر نہیں آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو غار میں تین راتیں انہوں نے گزاریں جب ان کی نگاہ منفرد طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہی تھی دوسرے مواقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں یا باہر ہیں وہاں پر اس شاک کا جھرمت ہے اور ہر طرف ہر شخص تڑپ رہا ہے دیدار کے لئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو سہراب کر رہے ہیں اور سب پہ توجہ فرما رہے ہیں لیکن جس شخصیت کو خالق کائنات جللہ جلالہو نے بلکل تنہا ایک منفرد وقت دیدار کا عطا کیا ہے وہ سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہو ہیں جن کی نگاہیں مسلسل تین دن اور تین رات تک نبی علیہ السلام کے چہرے کے بوسے لے رہی تھی اور ان کی نگاہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمی ہوئی تھی اور خالق کائنات جللہ جلالہو ان کو انفرادیت کے ساتھ ان کی چہت کا وہ مطلب اور مقصد عطا فرما رہا تھا کہ پوری کائنات میں سے جس چیز کو سب سے زیادہ صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہو نے پسند کیا ہے اللہ تعالی نے وہ ان کی چہت پوری فرما دی مال کے لحاظ سے بھی ہر جہت میں ان کا یہ مقام تھا کہ کسی طرح بھی کسی میدان میں بھی وہ پیچھے نہیں رہے اور ہمیشہ ان کا مال بہترین موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہو نے عطا کیا ہے یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں لفظ امن ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ان کے جتنے احسانات ہیں کتنے اور کسی کے احسانات نہیں ہیں میں نے سب کے جو احسانات تھے ان کا بدل دے دیا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہو کے احسانات اب بھی باقی ہے اور یہ وہ نتیجہ تھا اس بات کا جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہو نے اللہ سے دعا کی تھی خالق کائنات جللہ جلالہو نے ہر موقع پر ان کو پہلا نمبر عطا فرمایا یہاں تک کہ جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو مصف مال لے کر آگے تھے اور کہتے تھے اليوم اسبک آج تو پہلا نمبر میرا ہی ہوگا لیکن جس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہو جب مال لے کر پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما اب قیط علیہ لے کا اپنے گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا ہے تو کہنے لگے اب قیط لہم اللہ ورسولہ میں گھر اللہ اور اس کی رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں اقبال کہتے ہیں اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آگیا جس سے بنائے اس کو محبت استوار لے آیا اپنے ساتھ مو مرد وفا سیس ہر چیز جس کا چشم جہاں میں ہو اعتبار بولے حضور چاہیے فکر ایال بھی کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار اے تجھے دیدائے مہو انجم فروغ کی اے تیری ذات باعث ہے تکوین روزدار پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس تیسرے نمبر پہ جو چاہت تھی وہ اللہ کی وحج کے ساتھ سید آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح نبی اکرم نور مدسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تو اس حدیث کو میں تمہید میں اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اہلِ بیعتِ اتحار کے ساتھ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ خود اہلِ بیعتِ اتحار کا فرد بھی ہیں اس سے بڑا گھر کا فرد کون ہوگا کہ جس وقت خالقِ کائنات اللہ جلال ہوں نے نبی اکرم نور مدسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑے سفر میں روانہ کیا ہے اس وقت جس قریبی کو اور جس خاص بندے کو نبی علیہ السلام کی رفاقت دی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے اگر میں بہر والے ہوتے یہ دور والے ہوتے ہرگز اتنا خاص قرب اور راز کے وہ علمہات ان میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب نہ کیا جاتا حالکہ کائنات جلال جلال ہوں نے غار میں ان کو ساتھ رکھ کے اور پھر مزار میں ان کو ساتھ رکھ کے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ میرے ابو بکر کو میرے نبی علیہ السلام کی در کا ناقرار دے دیا جائے میں نے ان کو ہمیشہ ان کے گھر کا بنا دیا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سابدادی کا نبی علیہ السلام کے عقد نکاح میں آ جانا یہ تینوں باتیں اس بات کی دلالت کرتی ہیں اس پر کہ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کسی اور پر پروخ ہوتا سرکار کے اہلِ بیعت کو چھوڑ کر تو اس کے لئے بنیادی چیزیں یہی ہو سکتی تھیں کہ آپ کے دل میں مال کی محبت ہوتی آپ کے دل میں جہو جلال کی محبت ہوتی آپ کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کوئی اور میعار ہوتا یا اور کوئی محبوبیت کا مرکز ہوتا یہ حدیث اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ وہ جب بھی سوچتے ہیں سرکار کی نسبت سے سوچتے ہیں یہاں تک کہ امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے جو احادیث حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی ہیں ان میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب حجر اسود کو چومنے لگے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اِنَّكَ حَجَرٌ لَا تَدُرُّ وَلَا تَنْفَعُ لَوْ لَا اَنِّ لَئِتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلو کا مَا قَبَّلْتُو کا حجر اسود تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے یہی ایک مقام پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قوڑ ہے لیکن اس مقام پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ پیش کر رہا ہوں فرمانے لگے حجر اسود تو کوئی نفع نہیں دے سکتا اور کوئی نقصان بھی تو نہیں دے سکتا میں تجھے کیوں چومتا ہوں صرف اس وقت سے چومتا ہوں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو تجھے چومتے دیکھا ہے لولا انی لائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلو کا مَا قَبَّلْتُو کا تو حجر اسود کو چومتے ہیں صرف اس لیے کہ سرکار نے اس کو چومتے ہیں اس کا عدب کیا اس کی تعظیم کی اس کے ساتھ محبت رکھی یہ اس بات کی دلیل تھی لوگوں سے تھی کے اکبر اگر ایک پتھر کو نسبت رسول کی وجہ سے عظیم سمجھتے ہیں تو جو ان کے اہلِ بیعتِ اطحار ہیں اور جو خونِ نبوی ہوگا اس کو کتنا عظیم سمجھیں گے اور ان کے ساتھ کتنا محبت کا راکتہ ہوگا اگر ایک لمحہ نبی علیہ السلام کے غونٹ مقدس پتھر کو لگے ہیں وہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے محترم بن گیا ہے تو جن کو نبی علیہ السلام نے اپنی خشبو کہا ہے اپنا خون کہا ہے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے جب رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ نسبت ان حضرات کو اہلِ بیعت کو عطا کی ہے جو پتھر کو چوم رہے تھے اور پتھر کا عدب کر رہے تھے وہ اس بات کی دلالت پیش کر رہے تھے کہ جہاں جہاں نبی علیہ السلام کا نام آئے گا وہاں وہاں ہمارے لب پر درود و سلام آئے گا اس واسطے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کا خلاصہ وہ بنتا ہی عدب سے ہے اور عقیدت اور محبت سے ہے جب وہ ساری زندگی اپنے مال کیلئے مسربی یہ چاہتے رہے کہ میرا مال ہو حکم میرے نبی علیہ السلام کا ہو اور یہ مال میں دیتا ہوں اور تقسیم ہوتا رہے ان کو اہلِ بیعت کے ساتھ عداوت مال کی وجہ سے بنتی تو کیوں بنتی جبکہ انہوں نے اول سرے کرا کر تک ہمیشہ اپنا مال نبی علیہ السلام کے نام پہ قربان فرمایا ہے بخاری شریح میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک جملہ جو کہ اہلِ بیعتِ اطحار کی محبت کے لئے پورا ایک چارٹر ہے اور اس میں گھنٹوں بحث کی جائے پھر بھی کم ہے سارے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے تھے اب بلہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو رویت کیا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو کہہ رہے تھے ارقبو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اہلِ بیعتِ ہی اے صحابہ اگر آج بھی تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ چاہتے ہو کہ تم سرکار کا عدب کرو تو وہ کیسے ہوگا فرمایا ان کی اہلِ بیعت کا عدب کرتے رہو اہلِ بیعت کا عدب کروگے تو نبی علیہ السلام کا عدب ہوگا پھر فرمایا وفا اہلِ بیعت سے کروگے تو نبی علیہ السلام سے وفا ہوگی محبت اہلِ بیعت سے کروگے تو نبی علیہ السلام سے محبت ہوگی یہ محدثین نے یہاں پر جو ارقبو محمدن صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے سارے مضافت کے جملے جو ہیں الفاظ ان کو رکھ اس بات کو واضح کیا اگر تم چاہتے ہو کہ آج تم نبی علیہ السلام کا عدب کرو تو وہ تب ہوگا جب اہلِ بیعت کا عدب کروگے اگر چاہتے ہو تم آج نبی علیہ السلام سے محبت کرو تو وہ تب ہوگی جب اہلِ بیعت اتحار سے محبت کروگے اور اگر چاہتے ہو تم آج بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ وفا کرو تو وہ وفا تب ہوگی جب اہلِ بیعت اتحار کے ساتھ وفا ہوگی اور اگر آج چاہتے ہو کہ تم نبی علیہ السلام کا دیدار کرو سرکار کے حسن کے جلبوں کو دیکھو یہ جلبیں تب نظر آئیں گے جب حسن آئین کے چہروں کے ساتھ تمہارا پیار ہوگا کتنا جامع نصاب حجر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بحثیت امیر الممینین تمام انہیں صحابہ کو دیا فرما اہل بیعت اتحار کے ساتھ ہمارا رشتہ اتنا گہرا ہے کہ یہ ہمیں نبی علیہ السلام کی ذات کی طرف لے جانے والے ہیں آج محبوب اکرم نور مجسم شفیع مجسم صلی اللہ علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے لیکن صحابہ یہ اہل بیعت آج بھی ہمارے درمیان ایسا وسیلہ اور ایسا ذریعہ موجود ہیں ہم ان کا جتنا عدد کریں گے ان کی جتنی خدمت کریں گے وہ خدمت نبی علیہ السلام کی ہوگی ان کی رضا سے ہمیں نبی علیہ السلام کی رضا مل جائے گی یہ وہ جامع خطبہ ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیعت اطہار کی محبت کے بارے میں رشاد فرمایا ہے یہاں تک کہ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ موجود ہیں فرمایا اگر میں خدمت کروں نبی علیہ السلام کی اہل بیعت کی تو مجھے اس میں وہ چین آتا ہے جو اپنے گھر والوں کی خدمت میں نہیں آتا اگر میں ان کو ہدیعہ دوں اہل بیعت اطہار کو توفہ دوں اس سے مجھے اتنی لذت ملتی ہے اور اتنا سرور مجھ کو آتا ہے اور اتنی رہت مجھے ملتی ہے کہ اتنی رہت مجھے اپنے اہل و ایال کے لقمے میں نہیں ملتی میں اپنے اہل و ایال کا خرچہ برداشت کروں اہل بیعت اپنے اہل و ایال کو کھلاؤں اپنے اہل و ایال کے لئے کچھ دوں اس سے مجھے وہ خوشی نہیں ہوتی جو خوشی اس وقت مجھے مجھے سر آتی ہے جب میں نبی علیہ السلام کے اہل بیعت کے لئے توفہ پیش کرتا ہوں فرما نبی علیہ السلام کے جو اہل بیعت ہیں ان کی خدمت اور ان کے ساتھ سلہ رحمی کرنا ان کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھنا اور ان کے ساتھ بہمی محبت کا رشتہ قائم رکھنا اس میں اہل و ایال یہ میرے نزدیک محبوب ترین چیز ہے میرے نزدیک سر فرش یہ بات ہے اپنے اہل بیعت جو ہیں میرے گھر والے میرے گھر والے ان کے لحاظے اگر کوئی کمی ہو بھی جائے میں برداشت کر لیتا ہوں لیکن نبی علیہ السلام کے اہل بیعت جو ہیں ان کے لحاظے ہمیشہ میں ان کو تقدیم دیتا ہوں اور ان کو ترجیح دیتا ہوں اس واسطے کہ یہ میرے محبوب علیہ السلام کے اہل بیعت ہیں ایک مقام پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کر رہے تھے سیارو آلام النوبلہ میں لکھا ہے اور یہ موجود تھا کہ سب سے بڑا حق کس کا ہے فرمانے لگے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتے ووالدوں کے وولدوں کے اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیرا حق ہے تمہارے ابباجی کا حق ہے اور تمہاری اولاد کا حق ہے فاطمہ قیمہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدہ 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 کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دس وقت عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے جذبات عقیدت کو واضح کرتے ہیں اس میں واضح طور پر وہ الفاظ صحابے موجود ہیں کہ سیدہ 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 کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا کے کہا واللذی نفسی بیادہی وہ اللہ کے جس کے قبضے میں میری جان ہے ما ترکت الدارا والمالا والاہلا والعشیراتا الا اب دغاء مردات اللہ ومردات رسولہ ومردات کم اہل البی رسول اکرم نور مدسم شفی مؤسس صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جان نسار صحابی جو ساری امتوں میں پہلے نمبر پر ہیں اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اس کرم کو کبھی بیان کرتی ہیں اور کبھی خود اپنے زور کے ساتھ اپی اس عقیدت کو بیان کرتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں آنکھوں سے آنسوں ٹپک رہے تھے اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہے تھے واللہ ہی خدا کی قسم ہے ما ترکت الدارا میں نے جب مکہ چھوڑا تھا والاہلا جب اپنی برادری چھوڑی تھی والمالہ جب اپنا مال چھوڑا تھا والاشیراتہ جب اپنا میں نے خاندان چھوڑا تھا تو مقصد کیا تھا فرما اللہ کی رضا کے لئے چھوڑا تھا پھر دوسرے نمبر پر ان سارے کاموں کے پیچھے میرے سامنے جو مقصد تھا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا حصول تھا اور فیسر نمبر پر فرما ومرضاتِ کم اہل البید میں نے مکہ سے ہجرہ کرتے ہیں وقت آل بیعت ہیرت ہی تمہارے لئے کی تھی میں نے گھر تمہاری وجہ سے چھوڑا تھا میں نے مال تمہاری وجہ سے چھوڑا تھا میں نے خاندان تمہاری وجہ سے چھوڑا تھا اگر آج کوئی میری وفاؤں کے خلاف پراپو گنڈا کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے میں نے پہلے دن سے آئی تک آل بیعت تمہاری محبت کا جھنڈا نہرائے رکھا بخاری و مسلم نے یہ سید نصیدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہے اور اس میں پورا پس منظر ہجرت سے لے کر اس وقت تک کہ جب امیر المومنین تھے اس میں ہر موقع پر فرمایا میں نے تینوں چیزیں پیش نظر رکھی میں نے ہر جہاد میں اللہ کی رضا سرے پیری سامنے رکھی نبی علیہ السلام کی دوسرے نمبر پر رکھی اور اہل بیعت تمہاری تیسے نمبر پر رکھی میں ہر موقع پر ہر قدم اٹھاتا رہا تمہیں میں نے اپنا محبوب سمجھا میں نے گھر چھوڑا میں تنہا جب بھجرت کی رات کو نکلا تھا اس وقت بھی میں اہل بیعت کی حدمت کے پیش نظر ساتھ کر رہا تھا اور میں نے اپنی زندگی کا ہر نمہ اسی محبت میں گزارا ہے سب سے پہلے ہر بات میں اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھتا ہوں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو تلاش کرتا ہوں اور پھر مردات قوم اہل البیعت اہل البیعت میں نے اہل بیعت تمہاری رضا کے لیے جتنے کارنامے کیے جتنی خدمت اسلام کی جتنے میں نے جہاد کیے جتنے فتنوں کی میں نے سرکوبی کی اس میں پیش نظر تمہاری خدمت تھی جب میں یمامہ میں مسلمہ کذاب کے خلاف لر رہا تھا اس وقت بھی تمہاری خدمت کے طور پر لر رہا تھا اس وقت میں نے اس وقت بھی تمہاری خدمت میں مسروف تھا میں نے زندگی کی ہر سانس میں کبھی بھی تم کو بلھایا نہیں ہے ہمیشہ تمہارے خادم کی حیثیے سے میں نے اپنا ہر کارنامہ سر انجام دیا ہے اس واسطے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان باتوں کے مطرف ہیں محمد بن حنفیہ نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھتے جگر ہیں بخاری شریف میں ہے پوچھا اے نا سے خیرن بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے بھائی یہ تو بتا پتا دو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے لوگوں میں سے یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سارے لوگوں میں سے افضل کون ہے خیر کون ہے سر فرش کون ہے قال ابو بکر حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ ابو بکر سے دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ہم نے ساری مخلوقات میں انبیاء کرام کے بعد افضل تسلیم کیا ہوا ہے محتشم سامین حضرات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مختلف مواقع پر جو خطبات ہیں اور آپ کے جو ارشادات ہیں ان سے محبت اہلِ بیعت اطحار رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اظہار ہوتا ہے اور یہ جو بعد میرے استداریاں آپس میں ان خاندانوں کی قائم تھیں وہ بھی اس بات کو واضح کرتی ہے اگر کچھ بھی بغض ہوتا تو پھر بعد والے سارے ہمیشہ کے لئے دور دور ہو جاتے لیکن صحاہ میں موجود ہے اور قطب سیرت میں موجود ہے ان خاندانوں کا آپس میں اتنا قرب تھا اتنی رشتداریاں تھیں جو اس بات کو واضح کر رہی تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس قدر اہلِ بیعت کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے اور اچھا رویہ رکھا ہے اس کی بنیاد پر آ کر تک ہمیں حضرت امام جعفر صادق جو ہیں لوگوں کے سامنے تقریر کرتے ہوئے بار بار یہ بیان کر رہے تھے لوگوں میرے نانا جی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ نہ کہنا والدانی ابو بکر انس صدیق مراتین اللہ تعالی نے صدیق اکبر کو میرا دورہ باپ بنایا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ اس لحاظ سے آپ دیکھیں اہم اہلِ بیعت میں سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں امام باکر رضی اللہ تعالی عنہ جو امام زین الابی دین کے لکھتے جگر ہے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں امام باکر کے سسر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سہبزادے محمد بن ابی بکر اور ان کے بیٹے امام قاسم حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی سہبزادی تھی ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے ساتھ امام باکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کی برات جس گھر گئی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کا گھر تھا اور اس انداز میں کہ رشتہ داری اتنی قریب کی ہے کہ حضرت امام باکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سسر وہ حضرت امام قاسم بن محمد بن عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور وہ قاسم بن محمد بن عبی بکر دوسری طرف حضرت امام زین الاعبیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ ذات بھائی بھی ہیں اور امام جعفر صادق کے نانا جی بھی لگتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے قاسم بن محمد بن عبی بکر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب زیادے جن کا نام محمد بن عبی بکر تھا دادے جن کا نام قاسم تھا جو مفسرین میں بھی امام تھے فتحہ میں بھی امام تھے وہ امام قاسم جو ہے ان کی تین رشتہ داریاں اہل بیعت اطہار کے ساتھ کیسی ہیں امام قاسم اور امام زین العابدین آپس میں خالہ زاد بھائی لگتے ہیں اور امام باکر کے لیے امام قاسم سسر لگتے ہیں اور امام جعفر صادق کے لیے امام قاسم نانا جی لگتے ہیں جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تھی تو جو ایران کی تین شہزادیاں آئی تھی اور تینوں بہنیں تھیں ایک کا نکاح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا دوسری کا نکاح حضرت محمد بن عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا اور تیسری کا نکاح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا جو محمد بن عبی بکر سے جن کا نکاح ہوا ان سے پیدا ہوئے امام قاسم اور جن کا نکاح حضرت امام حسین سے ہوا ان سے پیدا ہوئے حضرت امام زین العبدین رضی اللہ تعالیٰ تو اس لحاظ سے حضرت امام قاسم جو سیدنا سیدھیک اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے تھے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے امام زین العبدین کے خالہ ازاد بھائی لگتے تھے اور پھر یہ جو جملہ ہے جو امام جعفر صадиق بولا کرتے تھے امام جعفر صادق پڑھکوتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کے کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کے پیچھے جو وارث تھے امام زینرابدین ہے جن کا اصل نام علی ہے اور ان کا لقب زینرابدین ہے اور پھر امام زینرابدین کے سہبزادے محمد ہیں جن کو امام باکر کہا جاتا اور امام باکر جو ہیں ان کے سہبزادے ہیں امام جعفر صادق امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نو کا یہ تاریخی جملہ ہے جس کو زہبی نے بھی اپنی تاریخ میں لکھا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے ولدنی ابو بکر نے صدی کو مر رہا تین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے دو مرتبہ جنم دیا ہے وہ میرے دورے والد ہیں وہ میرے دورے باپ ہیں لوگوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام جعفر صادق کا تعلق وہ کہہ رہے ہیں اس کو محض جتہ اس کو تنہا ایک اکیلہ تعلق نہ سمجھا جائے مجھے ایسے نسبت حاصل ہے امیر المومنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ میرے دو مرتبہ باپ لگتے ہیں اب دورے باپ کس طرح بنے تو حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے امام قاسم ان کی بیٹی تھی ام فروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ جو امام قاسم تھے یہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں اور ان کی جو زوجہ تھی وہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھی امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تھی حضرت اسماع بنت عبد الرحمان بن ابی بکر کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو صاحب زادے ہیں ایک ہے محمد بن ابی بکر دوسری ہے عبد الرحمان بن ابی بکر تو محمد بن ابی بکر کے بیٹے ہیں قاسم اور عبد الرحمان بن ابی بکر کی بیٹی ہے اسما ایک تو اوپر ہے نا حضرت اسماع عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ حضرت عبد الرحمان کی ہمشیرہ کا نام بھی اسماع ہے اور ان کی بیٹی کا نام بھی اسماع ہے تو ایک طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے اور دوسری طرف سے آپ کی پوتی تھیں ایک طرف سے محمد بن ابی بکر کے بیٹے قاسم دوسری طرف عبد الرحمان بن ابی بکر کی بیٹی اسما ان دونوں کی آپس میں شادی ہوئی تو ان سے پیدا ہوئی ام فروا ام فروا کی شادی ہوئی حضرت امام باکر کے ساتھ اور ان سے پیدا ہوئے امام جعفر صادق تو اس واسطے امام جعفر صادق کہتے ہیں لوگ ابو بکر میرے دورے باپ ہیں اس واسطے کہ میں ان کے پوتے کی بھی اولاد ہوں ان کی پوتی کی بھی اولاد ہوں ابو بکر نے صدیق صادق یہ لکب بولا فرما وہ میرے دورے باپ ہیں ہمارے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی تنقید نہ کریں وہ ہمارے اتنے بڑے جد ہیں اتنی بڑی حیثیت ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیوں کہ نانا ہے سیدنا امام باکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فردن امام جعفر صادق کے لیے نانا ہے قاسم بن محمد بن ابی بکر کیونکہ قاسم بن محمد بن ابی بکر کی صاحب جادی حضرت امی فروا رضی اللہ تعالیٰ انہا یہ والدہ ہے امام جعفر صادق کی اور حضرت امی فروا رضی اللہ تعالیٰ انہا یہ سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو کے پوتے کی بھی بیٹی ہے اور پوتی کی بھی بیٹی ہے کیونکہ جو رشتہ ہوا تھا محمد بن نبی بکر کے سہرزادے کاشم کا وہ حضرت عبد الرحمان بن نبی بکر کی بیٹی اسما کے ساتھ ہوا تھا تو اس واسطے یہ کہتے تھے کہ مجھے اللہ نے یہ سعادتی ہے لوگوں کا ایک رشتہ ہوتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو کے ساتھ کسی کو ایک نسبہ ملا کسی کو کچھ بھی نہ ملا امام جعفر صادق کہنے لگے مجھے اللہ تعالیٰ نے ان کی دوری نسبت عطا فرما رکھی ہے یہ معاملات تھے اگر درمیان میں انکتا ہوتا کہیں ظلم ہوتا کہیں کچھ تجاوز ہوتا تو ہرگز ایسی صورتحال بعد میں دیکھنے میں نہ آتی یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو کا وہ واضح کردار تھا کہ جس کی وجہ سے بعد میں ہمیشہ رشتہ داریاں اسی طرح قائم رہیں اور سیدہ عائشہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہا کے علیدہ اس سلسلے میں پرامین ہے جو اس پورے مضمون کو ثابت کرتے ہیں اور یہاں تک وہ معاملہ تھا مسئلہ باغ فدد کا وہ تفصیل سے ہم نے پہلے اس کو بیان کر رکھا ہے اور اس کی تمام جزیات کی عائشہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس جا کے اپنی طرف سے یہ الفاظ پیش دیئے تھے کہ اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کے ما خیرو ایش حیات عائشہ وانتے ساختتن علیہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کے میں اپنی زندگی کو سمجھتا ہی کچھ نہیں میری زندگی کی کوئی حیثیت نہیں اگر تم مجھ پر ناراض رہو اور تمہاری ناراضگی ہو میں اس زندگی کو زندگی نہیں سمجھتا میں اس زندگی کو مو سمجھتا ہوں اگر انکانا اندہ کی اہدن فانتی صادقت الامینہ بل مصدقہ مجھے دکھا دو اگر نبی علیہ السلام نے کوئی تمہیں اہد کیا ہوا تھا فجد کے بارے میں تو تم صادقہ بھی ہو مصدقہ بھی ہو امینہ بھی ہو تم سچی ہو اور میں تمہیں سچا کرا دیتا ہوں میں تجھے امینہ سمجھتا ہوں تم خیالت کرنے والی نہیں ہو اگر کوئی جملہ نبی علیہ السلام نے بولا تھا تو فرما دو میں تو حدیث سنا رہا ہوں کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے ماں ترک نہ ہو صدقہ ہم جو چھوڑیں گے وہ صدقہ بن جائے گا فدق سے میں تمہاری خدمت میں سال کا خرچ پیش کرتا رہوں گا مگر وہ ورشہ کسی بندے کا نہیں بنے گا وہ اسلام کے بیتن مال کا حصہ ہوگا اگر تمہارے پاس کوئی ایسی بات ہے تو مجھے بتا دو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے واضح طور پر کہا میرے پاس ایسی کوئی وصیت نہیں ہے میں نے تو صرف اس لیے یہ کہہ دیا تھا کہ میں یہ قرآن مجید پڑھتی تھی تو وہاں پر یہ موجود تھا کہ جس وقت کوئی فوت ہو جاتا ہے اور رجل مصر حضر نمصہ وہاں پر یہ حصہ موجود تھا کہ جس وقت کوئی دنیا سے جاتا ہے پھر اس کے بعد اولاد کو حصہ ملتا ہے اور اس حصے کے مطابق بیٹیوں کو بھی ملتا ہے بیٹوں کو بھی ملتا ہے اور میں یہ نہیں سمجھتی تھی کہ یہ معاملہ نبوت کی علامہ کا ہے میں نے اس بڑیات پر سوال کیا تھا اور آپ میں اپنی طرف سے اپنی رضا مندی کا اعلان کرتی ہوں کہ جو فیصلہ تمہارا ہے وہ مجھے منظور ہے تم جانو میرے ابباجی جانے آج کے بعد میری زبان سے یہ سوال نہیں ہوگا سید آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے اس مقام پر لذہ چارمی سلحضل و سیئین کی اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے سوال کیا اور سیدہ کے سوال پر حضرت ابو مکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہا نے جس وقت وہ حدیثیں انبیاء پیش کر دی خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہا بھی اس کے مطرف بنے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بھی اس پر یقین رکھنے والی بنی اس سے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب سیدنا علی المرتضہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی خلافت کا زمانہ آیا تو جو فیصلہ فتق کا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہا نے کیا تھا حضرت علی نے اسی کو برقرار رکھا اگر اس وقت زیادتی ہوئی ہوتی تو اب اپنی حکومت میں تو تبدیل کر لیتے اب خود دوست کو اپنا برسہ قرار دے دیتے مگر رب کعبہ کی قسم ہے تقریباً سات پشتیں اس اہلِ بیعت کے افراد جو ہے ان کے پاس فتق موجود رہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بعد بھی مسلسل اسی خاندان کے پاس اور ہر ایک نے فتوہ وہ دیا جو امیر المومنین صدیق اکبر نے دیا تھا کسی نے اس فیصلے کو تبدیل نہیں کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی کہا یہ بیت المال کا حصہ رہے گا یہ ہمارا برسہ نہیں بنے گا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی کہا یہ بیت المال ہے ہمارا حصہ نہیں ہوگا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا یہ بیت المال کا حصہ ہے یہ ہمارا برسہ نہیں ہوگا اس کے بعد متعدد نفوز کے پاس یہی اسی حالت میں رہا تو پتا چلا اس وقت جو سیدنا صدیق اکبر وضی اللہ تعالیٰ انہوں کا فیصلہ تھا وہ جابرانہ نہیں تھا اگر وہ تسلط سے ہوتا فیصلہ مسلط کیا جاتا تو امیر المومنین علی المرطادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنی حکومت میں تو تبدیل کر سکتے تھے کوئی رکاوٹ نہیں تھی اور بعد والے تبدیل کر لیتے کئی سال تک ان کی نگرانی موجود رہی اور سب نے اپنے دل سے گواہی دی کہ ہمیں جس بات کا پتا نہیں تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں چونکہ علم میں بھی پہلے نمبر پر تھے لہٰذا جو فیصلہ فدق کا انہوں نے کیا وہ فیصلہ یقیناً اسلامی فیصلہ تھا اس واسطے یہ محض ایک پھر کہے کی الزام تراشیہ ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کے بارے میں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں انماز اللہ دھکے دیئے یہ کہا انہوں نے کوئی آپ اس طرح وسیعت پیش کی انہوں نے پھار دی یہ ساری ان کی بنائی باتیں ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بحثیت خاتم ان کے گھر میں پہنچے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا اے فاطمہ ابو بکر دروازے پہ آگئے ہیں ہاں ازا ابو بکر نیستہ جنو بالباپ یہ دروازے پہ کھڑے ہیں اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں اگر اجازت ہو تو اندر بلالو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اجازت دی ہے سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں آگئے ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اپنے طور پر افسوس تھا کہ اتنا واضح حکم تھا اور میں نے جا کے پھر بھی سوال کر ڈالا اس افسوس کی وجہ سے جو ویسے بیمار بھی تھی اور گھر میں بھی تھی لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید آپس میں کوئی بائیکارٹ ہو گیا ہے حضرت سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں گھر میں پہنچے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس بات کے گواہ ہیں کہ اس وقت تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نہیں اٹھے جب تک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہ نے یہ زبان سے نہیں کہا کہ ابو بکر تم نے جو فیصلہ کیا میرے ابباجی کی شریعت کے مطابق کیا مجھے اس بارے میں اب کوئی تشریح نہیں ہے اور اس کے اثرات دیکھو حضرت امام زین علابدین رضی اللہ تعالیٰ انہوں جن کے بارے میں مدینی کہتے ہیں کہ مارئی تو حاشمین افقہ من علی بن الحسین میں نے اپنے زمانے میں امام زین علابدین سے بڑا کوئی فقی نہیں دیکھا حاشمی بھی ہو اور فقی بھی ہو سید بھی ہو اور فقی بھی ہو میں نے امام زین علابدین سے بڑا کوئی فقی نہیں دیکھا پہے کہنے لگے اس پر دلیل کیا ہے کہ ایک شخص آیا اس نے پوچھا امام زہبین سیر و عالم النوبلہ میں اس کو لکھا ہے کہ جب اس شخص نے یہ سوال کیا تو مدینی کہتے ہیں میں حیران رہ گیا امام زین علابدین کی فقہت پر اتنا جامع جواب دیا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے فَأَشَارَ الْقَبْرِ نبی اکرم نورِ مدسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی طرف اشارہ کر کے امام زین علابدین کہنے لگے مجھ سے پوچھتے ہو ابو بکر عمر کا مرتبہ کیا ہے فرمایا مَا کَانَ لَهُمَا مِنْحُوْا اَسَّا جو مرتبہ قبروں کے لئے حصے دیکھ رہے ہو یہی مرتبہ اللہ نے ان کو قرب کا عطا فرمایا ہے اشارہ کیا امام زین علابدین نے فرمایا دیکھو یہ قبریں ساتھ ملی ہوئی ہیں اگر یہ کچھ بھی دور ہوتے اللہ ان کی قبریں ساتھ نہ بننے دیتا قبر کا ساتھ ہونا محض اتفاق نہیں یہ روزِ عزل کا انتخاب ہے اور وہ حدیث پھر ذہن میں رکھو کہ دس وقت روح پھونکی جاتی ہے تین چالیس میں بطن میں گزر جاتے ہیں بچے میں دس وقت اس کی عجل اور عمر اور اس کا رزق اور سب کچھ لکھا جاتا ہے اس وقت خاص طور پر قبر کے مقام کی مٹی شامل کی جاتی ہے اگرچہ میرے نبی علیہ السلام کی نورانیت ایک منفرد نورانیت ہے لیکن جو بشریت کا لباس اس قبر کی مٹی کے حصے کا تھا تو دیکھو تو صحیح نبی علیہ السلام کے ساتھ کتنا قرب ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آئے ہوگا پاک محبوب علیہ السلام کے نور میں جس خاک پاک کو شامل کیا جا رہا تھا اس خاک سے ہی سیدنا صدیق اکبر کا خمیر بھی اٹھایا جا رہا تھا یہ محض اتفاق نہیں یہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی پسند ہے میں پیچھے بیان کر چکا ہوں وہ علم غیب کے مسئلے میں بخاری شریف سے جب نبی علیہ السلام مکومے پہ بیٹھے ہوئے تھے ساتھ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بھی بٹھایا اور ساتھ دوسری طرف فاروق عظم کو بھی بٹھا لیا اور سید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے اولتوہما القبور میں نے یہ یہاں سے سمجھ لیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس دن بتا دیا تھا کہ ان دونوں کی قبریں بھی میری ساتھ ہوں گی اس بات سے جب اجازت مانگی گئی کہاں عظام ابو بکر ام بالباب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو بکر صدیق کا جنازہ آ گیا ہے تو دروازہ کھل گیا او سر الحبیب علیہ الحبیب یار کو یار سے ملا دو تو یہ قبر کا قبر کے ساتھ ہونا یہ وہ ہے کہ مزاج کتنے قریب تھے اور اصل میں دینت پاک کی کتنی قرب حاصل تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جب آپ کو پیدا کیا گیا تو مٹیوں اس جگہ سے اٹھائی گئی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انوار کی مرکز تھی اس باستخار کے کائنات اللہ جلالہ نے ان قبروں میں بھی آپس میں قرب ادا فرما دیا ہے اور یہ وہ فقاحت ہے جس کے بعد ابو حاضم مدینی کہنے لگے میں نے امام زرعبیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کوئی عاشمی فقی نہیں دیکھا ایک شخص نے سوال کیا تھا تو اس کے جواب میں کئی باتیں ہو سکتی تھی لیکن جو سب سے واضح سورج کی طرح چمکتی دلیل تھی جو انہوں نے بیان کی فرما دیکھ لو اب بھی پوچھتے ہو کہ ان کا نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق کیا ہے دیکھ لو جن کو قبر قبر کے ساتھ ملی ہوئی ہے جن کو اللہ نے قبروں میں بھی ملا رکھا ہے دنیا کی کوئی طاقت ان کو آپس میں جدا نہیں کر سکتی ہے ایک دن امام زرعبیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے یہ سوال کیا اخبرنی ان ابی بکر یہ بھی امام زہبی نے لکھا ہے جب اس نے یہ کہا اخبرنی ان ابی بکر تو حضرت امام زرعبیدین کو غصہ آیا فرما اس صدیق اس کا سوال یہ انداز تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تم نے صرف ابو بکر کہا ابو بکر کہی ہے صدیق ایک ہے وہ کہہ رہا تھا اخبرنی ان ابی بکر فرمایا اس صدیق حضرت صدیق اتبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو وہ شخص چونکہ شروع سے ہی بیماریاں پیدا ہو گئی تھیں وہ شخص کہنے لگا انتا تسمیہ صدیق اے جانالعابیدین تم ابو بکر صدیق کو صدیق کہتے ہو ان اس کا خیال تھا کہ یہ صدیق نہیں کہیں گے میں ابو بکر کہتا ہوں یہ کوئی محضر اللہ مضمت کر دیں گے اس نے ابو بکر کہا حضرت امام اے جانالعابیدین نے بکر لیا فرما سوار تو صحیح کرو ابو بکر کے بارے میں پوچھتے ہو یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھتے ہو جب آپ نے سوار پر اگریف کر دی تو وہ شخص جو دل جس کا مریض تھا کہنے لگا امام اے جانالعابیدین تم بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہو فرمایا ساکھیں لت کا اموں کا تمہیں تمہاری ماں روئے یہ جواب میں اس کو کہا تمہیں تمہاری ماں روئے تک سمہ ہو صدیقا من ہوا خیر منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمحاجرون والمسار اے بدنسیب انسان تمہاری ماں تمہارا شیافتہ کرے تم میرے اس لفظ میں تجرب کر رہا ہے کہ میں نے ابو بکر کو صدیق کہا یاد رکھ میں نے کہتا مجھ سے بہتر بھی یہ کہتے تھے میرے نانا جی نے میرے باتا جی نے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابو بکر کو صدیق ہی کہا ہے یہ دیکھو اب ایسے لوگوں کی دلوں میں کوئی کجی ہو سکتی ہے جو فورا جسمنوں کو ٹوکتے رہے یہ لوگ جو سوال کرنے والے ہیں بظاہر آپ نے آپ کو محبش ہو کر رہے تھے آلِ بیعت کے آلِ بیعتِ اتحار نے ٹوکا فرمایا اگلا جملہ بھی میں بولوں گا تو پتہ جلے گا کہ کس حد تک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آنو کا عشق تھا آلِ بیعت کے اندر حضرت امام زنڑابیدین نے کہا ساکِ لَتْکَ امَّوَ کا تمہاری ماں تجھے روئے قَدْ سَمَّهُ صِدِّقًا مَنْ وَخَیْرُ مِّنِّ تُو مجھ پر تاجب کرتا ہے کہ میں نے ان کو صدیق کہا میری کیا حیثیت ہے قَدْ سَمَّهُ ان کو صدیق اس ذات نے بھی کہا جو کروڑ درجہ مجھ سے بہتر ہے کون؟ فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے رسولوں کے سردار بھی ان کو صدیق کہا کرتے تھے اب فرما صرف وہ ہی نہیں سارے مہاجر جو مکہ شریف سے چل کے مدینہ شریف کہتے وہ بھی بولتے تھے تو ان کو صدیق کہتے تھے والانصار سارے انصار بھی ان کو صدیق کہتے تھے کہ ان لگے یہ ہے سارا دین اور یہ ہے سارا اسلام نبی علیہ السلام کی ذات ہے پھر انصار ہیں پھر مہاجرین ہیں مہاجرین میں اہلِ بیعت اطہار بھی ہیں تو فرمانے لگے مجھ پر تاجب نہ کرو زیرولہ بھی دین نے پھر اپنا فتوہ بیان نہیں کیا میں نے تو زبانِ رسالت والا اعلان کیا ہے میں نے سارے مہاجرین سارے اہلِ بیعت اطہار اور سارے انصار کا جو متفقہ نعہ تھا کہ وہ ابو بکر کو صدیق کہتے تھے میں نے اس کے مطابق کہا تم جسارت نہ کرو میرے سامنے صرف ان کو ابو بکر کہہ کے میں یہ سننی شکتا جب تک صدیق نہیں کہو گے میں تمہارے سوال کا جواب نہیں دوں گا حضرت امام زیرولہ عبدیدین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ بول کے کیا فرمایا فرمایا مَا لَمْ يُسَمِّحُ الصدیق مَا صَبْتَقَ اللَّهُ قَوْلَهُ کتنا گرم جملہ تھا فرمانے لگے جو شست امیر المومنین حلل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق نہیں کہتا فرمایا اللہ اس کے قلمے کی تصدیق نہیں کرے گا مَا لَمْ يُسَمِّحِ الصدیق مَا صَبْتَقَ اللَّهُ قَوْلَهُ فرمایا اللہ کبھی بھی اس کے قول کی تصدیق ہی نہیں کرے گا اللہ اس کے قول کو ایمان والے قول کو یقین والے قول کو توحید والے قول کو اور رسالت والے قول کو تب مانے گا جب وہ نبی علیہ السلام کے رفیقِ غار کو صدیق کہے گا عظیم امام زہبی حفاظ میں سے ہے حدیث میں اور بہت بلند مقام ہے اور ان کے علاوہ درجلوں ماخز میں یا امام زرڑا بیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ موجود ہے فرمایا تم نے مجھے میرے بارے میں تجرب کیا کہ میں صدیق کہتا ہوں ان کو تو سارے ہی صدیق کہتے ہیں فرشی بھی صدیق کہتے ہیں عرشی بھی صدیق کہتے ہیں انسار بھی کہتے ہیں مہاجرین بھی کہتے ہیں آلِ بیت بھی کہتے ہیں اصحاب بھی کہتے ہیں اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو شخص ان کو صدیق نہیں مانتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کی تصدیق نہیں فرمائے گا اور یہ بھی ان کی فقات کی دلیل ہے اگر صرف اسی بات کو قرآن و سننے سے بیان کیا جائے تو اس پر درجنوں کی سینکڑوں درائل ہیں کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق نہیں مانتا آپ کے ایمان کی تصدیق نہیں کرتا اس کو لازم آئے گا بالواستہ اور بعض جگہ بلاواستہ قرآن مجید کی آیات کا انکار کر جائے اور جو منکر قرآن ہو جائے گا اس کا ایمان کیسے بچ سکے گا وہ ذات ان کے بارے میں قرآن بولتا ہے اللہ نے فرما دیا نبی علیہ السلام کا جملہ ساتھ ملا کر کہ میں تمہارے ساتھ بھی ہوں ان کے ساتھ بھی ہوں جب اللہ فرماتا ہے کہ میں صدیق کے ساتھ ہوں اور کوئی شخص صدیق کی تصدیق ہی نہیں کرتا مانتا ہی نہیں ہے فرمایا اس کا ایمان کبھی ایمان ہو ہی نہیں سکتا اگلا جملہ حضرت امام زیر لعبیدین صدی اللہ تعالیٰ نے بولا فرما از ہم احبہ ہما جاؤ اگر بچنا چاہتے ہو تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کرو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کرو کیونکہ سوال میں دونوں کا ذکر تھا پیچھے اور یہاں پر کہ کئی فقان ابو بکر عمر ان دونوں کا مرتبہ کیا ہے اور یہاں پھر انہوں نے جس وقت بولا احبہ ہما ساتھ اس چیز کو بھی بیان کر دیا کہ یہ محبت نیا ضروری ہے اور جب تک یہ محبت نہیں ہوگی بندے کو دونوں جہاں میں کامیابی میسر نہیں آسکتی محتشم سامین حضرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ایک شخص نے آکے شکایت لگائی البدایہ ونہایہ میں موجود ہے وہ خطبہ دے رہے تھے سوید بنگفلہ آگئے اور انہوں نے کہا میں بھی سن کے آیا ہوں ایک کالا انسان بیٹھا ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی پر تنقیم کر رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کے زمانے میں ممبر نبی پہ بیٹھے ہیں خطبہ دے رہے ہیں غصے میں آگئے فرمایا اغرور قطعی نہ ہو دونوں آنکھوں سے آنسو نکل آئے فرمایا تم لوگ جانتے نہیں ہو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا مقام کیا ہے ان کا مرتبہ کیا ہے فرمایا میری دعا تم نے نہیں سنی جب بھی دعا مانگتا ہوں تو میں تو یہ کہتا ہوں اے اللہ میری بھی یوں اصلا کر جس طرح تُو نے خلافہ راشدین کی اصلا کی ہے تو لوگوں نے پوچھا یہ کن کی حوالے سے مانگتے ہو ان جتنے ہی مانگتے ہو زیادہ نہیں مانگتے وہ کیا ہے کہ جن کی آگے کوئی ہاتھی تمہیں نظر نہیں آتی وہ سب کچھ ہے کون ہے فرماہوما شیخ الاسلام امام الہدہ ابو بکر و عمر لوگوں جن کا نام لے کے میں اللہ سے مانتا ہوں کہ ان جیسا مجھے دے وہ میرے شیخ الاسلام ہیں شیخ الاسلام شیخ الاسلام تصنیہ کا سیگہ ہے شیخانے سے شیخ الاسلام فرماہو یہ شیخ الاسلام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کو معمولی نہ سمجھو یہ شیخ الاسلام ہے ایک وہ ہیں جنہیں ہم شیخ الاسلام کہیں اور ایک وہ ہیں جنہیں علی شیخ الاسلام کہیں کتنا بڑا مقام ہے حضرت سیدہ سیدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جن کو شیخ علیہ السلام کہہ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا رہے تھے اور پکار رہے تھے اور آواز دے رہے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو امام الحدہ ہے جنہوں نے زندگیاں اسلام کے لئے وقف کی ہیں اور فرمانے لگے میں اللہ کے پاس جاتے وقت یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح کا نام اعمال سیدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اللہ مجھے بھی ایسا نام اعمال اتا فرما دے اگر ان کے دل میں بھی ایسی بات ہوتی کو ظلم اور تعدیقہ خیال ہوتا تو حضرت سیدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نام اعمال کیوں مانگ دے کہ جس میں غصب بھی ہو ظلم بھی ہو جس میں زیادتی بھی ہو سیدیق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر واضح طور پر اعلان کر رہے تھے کہ نبی اکرم نور مجسم شفی مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ قرب ان کو دیا ہے اور ان کی عظمت ہمارے ذہنوں پر اتنی ہے کہ جب لوگوں نے کہا تھا امین المومنین تم خلیفہ بلا فصل ہو حضرت علی نے کہا جھوٹ بولتے ہو ظالموں تم اسلام کے فشمن ہو سلو مجھے خلیفہ الرسول بلا فصل ابو بکر سے دیکھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود تھا غیب نہیں تھا میں مریض نہیں تھا میں پاس بیٹھا تھا جب نبی علیہ السلام نے ہمیں کہا تھا مرو عبا بکر فلیسلے بن ناز جاؤ ابو بکر صدیق کو کہو وہ جماعت کرائیں فرمانے لگے اگر میں آل ہوتا پہلے نمبر پر مجھے ہوتا اس واسطے کوئی بندہ ان کی خلافت پر اعتراض نہ کرے نبی علیہ السلام نے ان کو ہمارے دین کا لیڈر بنایا تھا ہم نے ان کو اپنی دنیا کا بھی لیڈر بنا لیا سیدنا علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بقاعدہ خطابات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اور آمنے سامنے بیٹھے ہوئے بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ عرفنا فضیلتا کا یا با بکر بغیری میں ہے ابو بکر ہم تمہاری فضیلت کے مطرف ہیں جانتے ہیں ماہ آپاک اللہ خیرن جو اللہ نے تمہیں دیا ہم اس کے مطرف ہیں ہم تمہارا پہلانوں پر تسریم کرتے ہیں یہ مقدس نفوس اس بات کی گواہیاں دیتے رہے اور یہ بعض میں لوگوں کے آپس میں اپنی طرف سے بنائے ہوئے فلسفے ہیں جس میں ان مقدس اکسیات میں دوری پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فیض سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کیا وہ سارا عدب کا نتیجہ تھا احترام کا نتیجہ تھا تعظیم کا نتیجہ تھا اور اس تعظیم کے لحاظ سے انہوں نے واضح بیان کر دیا کہ سب سے میرے نزدیک احل پہلے نمبر پر اس تعظیم کے آلِ بیعتِ اتحار متحق ہیں یہی وجہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آخری وسیعت کی تھی غسل کی وہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھی اور اسماء بنت عمیس اس وقت امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ رہ چکی تھی اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اس وقت امیر المومنین کی بیوی تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی یہ زوجہ جو صدیق اکبر کی زوجہ ہے ان کو منتخب کیا ساری ادواج میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غسل کے لئے کہ یہ دے اور حضرت علی دے حضرت علی پانی پکڑا رہے تھے اسماء بنت عمیس جو زوجہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غسل دے رہی تھی اور یہ بھی اس بات کی دلیل تھی کہ کتنا قرب تھا ان خاندانوں میں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رشتدار خواتین میں سے بھی جن کو پہلے نمبر پر منتخب کیا ہے وہ تھی جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آلیہ مہترمہ تھی اس بات سے اسماء بنت عمیس جو زوجہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے غسل دیا تو شمسامی حضرات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کردار اس کے کئی ابواب اور فصول ہیں